بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈہ ڈیو شرنٹ خیرitationsوں کے تو ڈیو شرنٹ سب سے پہلے آپ تمام شرنٹ کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو ڈیا شرنٹ جیسا کہ آپ کو بتائے کے اس دفعہ تمام شرنٹ کو پاس کر دیا گیا اس کے الابا آپ کو بتائے کہ کافی زیادہ تعداد میں شرنٹ کے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں شرنٹ کے جو ہے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر آئے پورے پنجاب بورڈ میں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے اے پلس گریڈ والے سٹورنٹ تھے وہ کتنے ہیں تو دیو سٹورنٹس اے گریڈ والے جو سٹورنٹ تھے وہ تیس ہزار دو سو اٹھائیس ہیں لہور بورڈ کے اور امتحان میں کامیابی کا تناسب ہے اٹھانوے شارعہ بانوے فیصد آیا چیرمین بورڈ کی طرف سے یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ جہاں پر جو سٹورنٹس جو ہے بہت زیادہ اچھے نمبر لیے وہاں پر سٹورنٹس نے بہت زیادہ کم نمبر بھی آئے ہیں سٹورنٹس کے تو اس حوالے سے جو ہے بورڈ نے افیشلی طور پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے تمام سٹورنٹس کو خوش خبری سنا دیا جی ہیں سٹورنٹس جنہوں سٹورنٹس کے امتحانات میں نمبر کم آئے تھے یا جو سٹورنٹس امتحانات میں گیر حاضر تھے یا جنہوں نے کوئی ایک پیپر چھوڑ دیا تھا اس کو پیپر میں اپسنٹ تھے ٹھیک ہے ان تمام سٹورنٹس کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لینا تاکہ ہم دوبارہ بھی ملتے رہے تو ڈیو سٹورنٹس بورڈ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے آپ کے سپیشل امتحان کا جو سٹورنٹس امتحان میں اپسنٹ تھے اس کے علاوہ جن سٹورنٹس نے امتحان دیا ہی نہیں تھا یعنی کہ داخلہ ہی نہیں بجوایا تھا اس کے علاوہ جو سٹورنٹس جن کے نمبر کم آئے وہ اپنے نمبروں سے مطمئن نہیں ہے تو یہ تمام سٹورنٹس جتنے بھی ہیں وہ سپیشل امتحان میں اپیر ہو سکتے ہیں تو سپیشل امتحان کی ڈیٹس اناؤنس کر دی گئی ہے جو سٹورنٹس انٹرمیڈر سپیشل امتحان وہ جهہ ستائیس نومبر کو ہے اور میٹر کا سپیشل امتحان جوہہ города ہی گیارہ دیسمبر کو ہے اس کے علاوہ سٹورنٹس اپنے ریزلٹس سے خوش نہیں ہے یا جنہوں نے اپنا امتحان نہیں دیا تھا میڈرک اور اٹر میڈر کا جو سٹورنٹس امتحان میں کسی سبجیکٹ میں آپسنٹ تھے یاں جنہوں نے ٹوٹل ہی امتحان نہیں دیے وہ تمام کے تمام سورنڈ جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے اپنے بورڈز کو جو ہے اپنا ریزلٹ کینسل کروا کے یا اپنا نیو ایڈمیشن کنفرم کر کے جو سپیشل امتھیان میں اپیر ہو سکتے ہیں تو ڈیا سورنڈ یاد رہے کہ آپ جو ہے دو سبجیکٹس کا بھی دے سکتے ہیں ایک کا بھی دے سکتے ہیں تو یہ تمام طرح باتیں جو ہے میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس میں کمپلیٹ آپ کو سپیشل اگزام کے بارے میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور اسے اپنے دوستوں میں لازم طور پر شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اور نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں جاتے رکھیں اللہ حافظ